جی ناظرین آج کے اس اہم ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے کیوں کوئی بندہ ریسرچ کرتا ہے اور پراپر ریسرچ کرنے کے لیے کیا پروسس ہوتا ہے کون سے وہ سٹیپ ہوتے ہیں جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو وہ کیری کرنے پڑتے ہیں اس لیکچر میں ہم ریسرچ میتھڈالوجی کو ڈسکس کریں گے کہ جب آپ کو آسائن کیا جاتا ہے کہ اس چیز کے اوپر ریسرچ کریں تو آپ کون سے میتھڈ کو فالو کریں گے فار ایکزمبل اگر آپ کسی میڈیکل یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس پہ ریسرچ کریں جب آپ ریسرچ کریں گے تو اس کا ایک ویل ایسپٹڈ ویل ریکنائز ایک میتھڈ ہوگا ایک پروسس ہوگا جو آپ فالو کریں گے تو چلی آج کے اس لیکچر میں سمجھتے ہیں کہ ریسرچ کیا ہے اس کا رائیڈ پروسس کیا ہے ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہے کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے ایک بندہ ریسرچ کرتا کیوں ہے میں جب فائنل یئر میں تھا اپنے لٹریچر کے تب ہم نے بھی ریسرچ کی تھی اور غالب بنا آپ نے بھی کبھی نہ کبھی ریسرچ کی ہوگی یا آگے چل کے کریں گے تو ریسرچ کی جو ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ سسٹمیٹک انویسٹیگیشن یہ ریسرچ جو یہ نہیں کہ آپ نے کچھ اپنے طرف سے لکھ لیا کچھ جس سے مند میں آیا لکھ لیا یہ ایک سسٹمیٹک ایک ترتیب سے جائے گی ایک انویسٹیگیشن ہے ریسرچ ایک انویسٹیگیشن ہے یہ ہم کرتے ہیں مٹیریلز میں اپنے سورسز میں اور یہ کیوں کرتے ہیں تو اسٹیبلش فیٹس جیسے ابھی کرونا وائرس ابھی دنیا میں جل رہا ہے اگر ہم اس پہ ریسرچ کریں کہ اس کا اوریجن کیا ہے تو یہ ہم ایک فیکٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس کا جو اوریجن ہے وہ آیا کہ جو بیٹس چمڑا جسے کہا جاتا ہے وہ ہے یا کوئی اور اینیمل ہے ابھی یہ اسٹیبلش نہیں ہوگا لیکن آگے چل کے جب اس کے اوپر ریسرچ ہوگی تو یہ فیکٹ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ جو کرونا وائرس تھا اس کا اوریجن ایکزٹ کون سا تھا ایکزٹ تو یہ آپ کو ریسرچ سے پتا جاتا ہے ایک مقصد جو ریسرچ کا ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ فیکٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور دوسرا کیا ہے ریچ نیو کنکلوجنز جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تب آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ جو نیو انفرمیشن ہے وہ آب لاتے ہیں جیسے ابھی اگن کرونا وائرس ٹل رہا ہے تو اس کی ویکسین تیار ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے تو جب ریسرچ ہو جائے گی تو نیو کنکلوجنز بنیں گے کہ اس کی یہ ویکسینیشن اس کی یہ اثرات وغیرہ ہوں گے تو یہ ریسرچ کیوں ہوتی ہے ہم ریسرچ کیری کرتے ہیں اپنے افیکس اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہاں یہ صحیح چیز ہے اور دوسرا اپنے نیو کنکلوجنز ڈران کرنے کے لیے یہ تو تھا ریسرچ کہ آپ ریسرچ کرتے ہیں اپنی کوئی آپ کا جو ڈاؤٹ ہوتا ہے اسے کلیر کرنے کے لیے اس کے لیے افیکس اسٹیبلش کرنے کے لیے نئے نئے کنکلوجنز نئے نئے چیزیں ڈسکور کرنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ پروسس کے بارے میں جیسے اب ریسرچ میتھوڈولوجی بھی کہتے ہیں تو سٹیپ ون میں ہوگا آپ جب ریسرچ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا ریسرچ پروبلم بتانا ہے ریسرچ پروبلم مینز کہ آپ کس ٹاپک پہ اپنی ریسرچ کریں گے آپ کس ٹاپک پہ اپنی ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک پہ آپ ریسرچ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں اگر کہوں کہ میں کرونا وائرس کے ویکسین پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ اپنا پروبلم بتاؤں گا کہ میں کرونا وائرس کی ویکسین پہ کیوں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے ابھی تک اگر سپوز یہ مانا جائے اور اس کے وجہ سے کافی اموات لوگوں کے اور ہیں دنیا بھر میں تو میرا جو پروبلم ہو یہ ہے کہ کرونا وائرس کیوں فیلتا ہے اور اس کی ویکسین کہاں سے بن سکتی ہے فارس اپوز میں یہ ریسرچ بنا ہوں تو کہیں نہ کہیں آپ کے بھی ایسے ٹاپک ہوں گے کہ یہ پلین جو ہے وہ کیسے اڑتا ہے کتنی ڈگری سے اڑ سکتا ہے یا آپ کوئی تیمز ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بکس وغیرہ میں سرچ کرتے ہیں جیسے کہ یہ یو ایس آرمی میں سوسائیڈ کا جو ریٹ وہ زیادہ کیوں ہے کیوں یو ایس آرمی میں لوگ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں یا یہ سوسائیڈ بومبر ہوتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایک پرابلم ہو گیا تو ریسرچ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنا پرابلم فارمیلیٹ کرتے ہیں کہ میرا یہ پرابلم ہے جس کے اوپر میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں اب آپ سیکنڈ سٹیپ پہ آئیں گے سیکنڈ چپٹر پہ آئیں گے جو ہوگا ریویو آف دی لٹریچر ریویو آف لٹریچر کیا کہ جس ٹاپک پہ آپ ریسرچ کر رہے ہوں آپ بتائیں گے کہ اس کے مطلق آج کے ٹائم میں کتنی ریسرچ ہو چکی ہے کن کن لوگوں نے ریسرچ کی ہیں کن لوگوں کی کیا فائنڈنگس آئیں ایسا نہ ہو کہ آپ لٹریچر ریویو دیکھیں اور جو چیز اس کے بارے میں معلوم ہو وہی آپ لائیں کہ میں بھی یہی ڈھونڈا ہے تو اس پہ نیو انفرمیشن آئی نہیں کیونکہ ریسرچ باز قد کی جاتے ہیں کہ انفرمیشن ایڈ کی جانی ہو تو ریویو آف لٹریچر کیا جاتا ہے کہ اس پہ آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگلے جو جنہوں نے اسی ٹاپک پہ فار ایکزمبل کہ میں کرونا کی ویکسین پہ ریسرچ کر رہا ہوں تو میں دیگروں کے بھی سٹیڈی کروں گا جنہوں نے الڈیڈی اس پہ کام کیا ہے تو مجھے پتا چلے گا کہ انہوں نے فالو کرنی چاہیے ڈیٹا مجھے کہاں سے لانا چاہیے تو یہ جو چپٹر ہوگا آپ اس پروبلم کے بارے میں بتائیں گے ریویو کریں گے اب ہم یہ اپنے چپٹر میں لکھیں گے کہ یہ جو میں جس ٹاپک میں ریسرچ کر رہا ہوں اس پہ الڈیڈی یہ یہ لوگ ریسرچ کر چکے ہیں اور ان کی یہ فائنڈنگ سی اور یہ بھی ہوگا کہ آپ بتا دیں گے میں یہ فائنڈ کرنے کی جو ہے وہ کرنگا تو یہ ہوگا آپ کا ریویو آف دی لیٹریچر کہ آپ کے سیم ٹاک پہ پہ اوپر الڈی کسی نے ریسرچ کی ہے یا نہیں کی بعد میں جو تھرڈ سٹیپ ہوگا اس پہ آپ کیا کریں گے اپنا ہائپوٹھیسس ڈیولپ کریں گے ہائپوٹھیسس کیا کہ جیسے کہ کیا اس سے یہ ویکسین بن سکتی ہے یا یہ ان چیزوں سے یہ ویکسین بن سکتی ہے تو کیا کوئی بھی جو آیا ہائپوٹھیسس ہوگا یا کرونا وائرس کا جو اوری جنہیں وہ بیٹ چمڑوں سے ہی ہوا ہے اور انہی سے ہی یہ ٹرانسفر انسانوں میں ہوا ہے یا میں یہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کرونا وائرس ہے صرف ہینڈ ٹو ہینڈ ٹچ کرنے سے پاس ہوتا ہے تو وہ میں ہائپوٹھیسس بناوں گا کسی ہوا وغیرہ سے نہیں ہوتا تو یہ میں ایک مفروضہ بناوں گا اور یہ مفروضہ جو ہوگا اسے ٹیسٹ بھی کہا جا کہ ہاں کرونا وائرس لوگوں کے ہاتھ کے چھونے سے موہ پہ رکھنے سے ناک پہ رکھنے سے ٹرانسفر ہوتا ہے اگر پراپر کور کیا جا تو نہیں جا گا تو یہ ہائپوٹھسس ہوگا یہ جسم ٹیسٹ بھی کر پائیں کلیر بھی صاف یا سناو کہ کوئی امبیگوٹی ہو اور اسے میر بھی کیا جائے لوگوں ایک طرح سے کاؤنٹ وغیرہ کیا جائے کہ ہاں اتنوں ہم نے ٹرائے کی یہ ہوا اور یہ ہے کہ سٹریٹ تو پوائنٹ ہو سیدھا کہ ادھر ادھر کی بات ہائپوٹھسس آپ کا مفروض ہوتا ہے جسے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کے وجہ سے ہی ہوتا ہے اب آپ کا اسٹر فورد ہے پرپیرنگ دی ریسرچ ڈیزائن کیونکہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ میں ایک ڈیزائن ہوتی ہے جیسا کہ آپ کوالیٹیٹیو اپروچ ایڈاپٹ کریں گے آپ اپنے اینڈ ہوگے آپ چاہیں گے اپنے فیلنگ اپنے اموشن اپنے جذبات وگرہ دیں تو یہ کوالیٹیٹیو اپروچ آجاتی ہے جس میں آپ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ لکھ لیتے ہیں ایک جس میں اندر نمبر آجاتے ہیں جیسے کہ ایم سی کیو وگرہ آپ کے اندر ایک لیمیٹ اپشن ہوتے ہیں آپ لیں جیسے آپ نے کبھی پرفیوم وگرہ ایک ایڈ تو یہ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پرابلم شروع میں دیکھا پھر اپ اس کا لیٹریچر ریویو کیا پھر ایک آپ نے مفروضہ بنایا جس کو آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے آپ پر ریسرچ کو بیس کریں گے اب آگے ریسرچ ڈیزائن کے متعلق کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پرابلم ہے وہ زیادہ تر کوالیٹیٹیو پہ ہونا چاہیے کوالیٹیٹیو اپروچ آپ کو فالنے کرنی چاہیے کوانٹیٹیٹیو جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ جیسے کوئی آپ اوبر پہ ٹرول کرتے ہیں تو اس میں بتا دیں کہ ہماری سروس کیسے تھی گوڈ تھی بیٹ تھی اگلی تھی یہ کونٹیٹیو ہو جاتی ہے اور یا مکس میں دونوں کے یہاں بھی ہو یہ بھی ہو تو آپ اپنی ریسرچ ڈیزائن بتائیں گے کہ آپ کس اپروچ سے جائیں گے فائی یا تا ہے ڈیٹا کلیکشن کیونکہ جب آپ کوئی بھی پرابلم ہے میں کسی بھی پرابلم میں بات کر جیسے میں کرونا وائرس کے اوریجن میں ریسرچ کرنا جاتا تو میں اس کی ڈیٹا کلیکشن میری کیسی ہوگی تو میں اندر میں انٹرویوز بھی کر سکتا ہوں جیسے یہ کہ میں ایک تو ڈیٹا لوگوں کا انٹرویو کروں جن جن کو ہوا ہے جن جن لوگوں سے ٹرانسفر ہوا ہے یا جن فیملیز میں ہوا ہے یا جن مارکیٹ میں ہوا ہے تو میں لوگوں کا خالی انٹرویو کر بھی ڈیٹا اپنی ریسرچ کے لئے کلیکٹ کر سکتا ہوں میں اوبزرویشن بھی کر سکتا ہوں سروی کرنا ایک طرح سے سروی میں آڈینس ہوتی ہے اس کو میں دیکھ کر سکتا ہوں ڈیٹا کو یوز کر کر سکتا ہوں فوکس گروپ سیلیکٹ گروپ میس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بھی ڈیفرن ویز ہوتے جو آپ کو سوٹبل لگے جو آپ کو بہتر لگے اپنی ریسرچ کے حساب سے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے میں اپنے ریسرچ پرابلم کی ڈیٹا وہ کلیکٹ کروں گا سکتھ جو پروسس کا سٹیپ وہ ہے ڈیٹا انیلیس آپ نے جو کلیکٹ کی ہے اسے آپ انیلائز کرتے ہیں بلکل ان پریجیڈس ہو کہ آپ میں کوئی بائیس بگر آنے گی آپ نے جو ڈیٹا لئی ہے آپ اسے کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کی انیلائز کرتے ہیں کہ یہ مجھے ڈیٹا ملی ان کی یہ مجھے نتائج ملے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ سکس پہ ہوتا ہے ڈیٹا کلیکٹ کی ہے اپنے کسٹنیر سے لے کچھ بھی تو آپ اس کو انیلائز کریں کہ مجھے آ رہے سیون بھی ہوگا کہ آپ انٹرپیٹیشن کریں گا رپورٹ رائٹنگ کے آپ دیکھیں کہ جو فائنل ریزرٹس ہوں گے آپ اسے انٹرپیٹ کریں گے کہ میں یہ چیزیں یہاں سے انٹرپیٹ کلٹ کی اب اس کے مجھے جو نتائج ملیں وہ یہ ملیں یہ آپ کا ریپورٹ رائٹنگ میں آ جائے گا اور اسی طرح سے آپ کی ریسرچ پوری ہو جاتی ہے دیکھیں ریسرچ ایک محنت کا کام ہے اور اس کے کرنے کے لئے آپ کو بہت محنت سے کام ملینا پڑتا ہے جب بھی ملینا